بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے جلال الدین اکبر کی ریلیجس پولیسی کے حوالے سے جلال الدین اکبر جو کہ مغل سلطنت کا ایک عظیم حکبران تھا اور کہا جاتا ہے کہ مغلوں کا جو حقیقی بانی تھا وہ اکبر تھا اگرچہ مغلیہ سلطنت کی بنیاد زہر الدین بابر نے رکھی لیکن اکبر کو اس کا ریل فاؤنڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اکبر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پچاس برس اس نے اس خطے پر حکمرانی کی جس کی ایک وجہ اس کی مختلف پولیسیز تھیں تو ان میں ایک پولیسی جو اس کی ریلیجس پولیسی بھی کہلاتی ہے اور بعض مورخین دین الہی کا بھی ذکر کرتے ہیں تو آج ہم اس کا ذکر کریں گے کہ یہ دین الہی تھا نہیں تھا اس کی یہ جو پولیسی تھی خاصی متنازر رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اکبر مرتد ہو گیا تھا اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا مذہب نہیں تھا لیکن ایک ہلکہ ارادت تھا اس کی جو یہ پولیسی تھی دراصل یہ اس کی سیاسی پولیسی تھی تو آج ہم اسی پر بات کریں گے دیکھیں اکبر کی ریلیجس پولیسی کو سمجھنے کے لیے اس طور کے جو کنٹیمپریری سورسز تھے پہلے ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے تھے دیکھیں چار بڑے بنیادی سورسز تھے جن میں ایک اب الفضل کا اکبر نامہ ہے یہ اس کا کنٹیمپریری تھا اس کا درباری تھا اور اس کے بہت کلوز تھا اس نے اکبر کے بارے میں لکھا دوسرا منتخب التواریخ ایک کتاب ہے جس کے مصنف ملہ عبدالقادر بدعیونی تھے بہت سارے جو الزامات ہیں یا اعتراضات ہیں اکبر کی ریلیجس پولیسی کے حوالے سے وہ اسی کتاب میں اٹھائے گئے ہیں اور جو تیسرا سورس ہے وہ حضرت مجدد الفثانی کے خطوط ہیں جس سے ہمیں اس دور کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے اور ایک چوتھرا سورس جو ہے وہ پرتگیزی پادری جو تھے یا جو فارنرز تھے ان کی جو تحریریں تھیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دور کے حالات کیا تھے اکبر کی پولیسیز کیا تھیں اور خاص طور پر اکبر کی جو ریلیجس پولیسی تھی وہ کیا تھیں آج ہی اگر ہم بات کریں تو آج اگر ہم مارڈرن سورسز کی مدد سے اکبر کی ریلیجس پولیسی کو ایکسپلور کرنا چاہیں تو آج کے دور کے جو بڑے سورسز ہیں ان میں ایک پروفیسر محمد اسلم صاحب کی جو کتاب ہے اکبر کا دینِ الٰہی اور اس کا پس منظر اسی طرح ایس ام اکرام کی جو کتاب ہے رودِ کوسر اسی طرح اقبال مجزی صاحب کی جو کتاب ہے مقاماتِ مسومی اور ایک کتاب ہے آئی ایج قریشی کی برعظیم پاکوہن کی ملتِ اسلامیہ تو یہ وہ سورسز ہیں جن سے ہمیں اس دور کی پولیسیز کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے دیکھیں اکبر کی اگر ہم اپتائی زندگی کا جائزہ لیں تو چودہ برس کی عمر میں اسے اقتدار ملا بیرم خان جو تھا وہ اس کا ٹیوٹر تھا اتعلیق تھا یا وہ اس کی پولیسیز میں اس کی ہیلپ کرتا تھا اور آغاز میں یہ ایک رسخل عقیدہ مسلمان تھا اور شیخ عبدالنبی کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا اور اسی طرح صوفیہ کی مجالس میں حاضری دیتا تھا شیخ سلیم چشتی کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ بھی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اسی طرح علماء مشاہد کو اپنے بہت قریب رکھتا تھا اور ان کی کبھی کوئی سفارش آتی تھی تو اس کو رد نہیں کرتا تھا اور اکبر کا جو دربار تھا آغاز میں وہاں پر علماء مشاہد کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی تھی پھر کیا ہوا کہ وہ ایک دم ایک دوسری پولیسی کی طرف چل پڑا تو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی صلح کل کی پولیسی کو دیکھنا ہو پڑے گا اس کا جو دادا تھا زہر الدین بابر اس کی ایک وسیعت تھی کہ ریایہ کو مختلف موسم جاننا تو اکبر کی ریلجیس پولیسی میں یا اس کی جو پولیٹیکل پولیسی تھی اس میں بابر کی وسیعت کا بھی بہت عمل دخل ہے کیونکہ اس کی سلطنت میں ایک بڑی تعداد اس کے سبجیکٹ کی اس کی ریایہ کی غیر مسلموں پر مشتمل تھی تو ان کے جو تہوار تھے ان کو سرکاری سطح پر منایا جانا شروع کیا ان کو مختلف جو ٹیکسز تھے خاص طور پر جو ریلجیس ٹیکسز تھے مثال کے دور پر جزیہ جو تھا وہ معاف کر دیا گیا اسی طرح ان کو گورنمنٹ کے جو افیشل مختلف ڈپارٹمنٹس تھے ان میں اپوائنٹ کیا گیا مختلف عہدے دیئے گئے تو یہ اس کی سلطنت کی پولیسی تھی پھر اس نے ایک فتح پر سیکری میں عبادت خانہ تعمیر کروایا اور اس عبادت خانہ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں وہ علماء و مشاہد کو بلاتا تھا ان سے مختلف ریلجیس ایشیوز کے اوپر ڈیبیٹ کرتا تھا ان کے مباحثے سنتا تھا ان کی گفتگو سنتا تھا اور خود ملہ عبدالقادر بدعیونی کا بیان ہے کہ اس مجلس میں بہت سارے علماء اس حد تک الچ پڑتے تھے کہ ان کی آواز میں ایک شدت آجاتی تھی بحث میں شدت آجاتی تھی اور وہ انچی آواز میں بولتے تھے تو خود بدعیونی کا یہ کہنا ہے کہ بادشاہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی زیادہ شور شرابہ کرے اور الچے تو اس کو نکال دیا جائے تو بدعیونی کہتا ہے کہ میرے پاس عاصف خان بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس کے کان میں کہا کہ اس طرح تو بہت سارے علماء کو دربار سے نکالنا پڑے گا تو یہ وہ حالات تھے جن میں اس نے ایک ایک نیا رخ اختیار کیا اس کی پولیشز نے یہ جو عبادت خانہ تھا یہ 1579 میں تعمیر ہوا اور یہاں پر آ کر اس نے ایک فتوہ بے خطائی یا محضر نامہ جاری کیا اس محضر نامے کا پس منظر یہ ہے کہ جو ریلجس ایشیوز تھے ان میں سپریم اتھارٹی کون ہے خاص طور پر عدالتی معاملات میں کیا قاضی القضاء کے پاس اختیارات ہیں صدرل صدور کے پاس اختیارات ہیں یا بادشاہ خود سپریم اتھارٹی ہے تو اس محضر نامے کے ذریعے بادشاہ نے آخری اختیار کسی کو جزا اور سزا دینے کا آخری اختیار اپنے پاس رکھ لیا تو جب یہ اختیار اس کے پاس گیا تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو ریلجس کلاس تھی اس کے اختیارات پر تھوڑا چیک پڑا ان کو کرٹیل کیا گیا اور ان کو منیمائز کیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مختلف رائے بھی آنا شروع ہوئی جہاں تک اکبر کے دینِ الہی کا تعلق ہے یا اس کی اس حلقہ ارادت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ہمیں کنٹیمپری سورسز سے کوئی ایسی اگزیمپل نہیں ملتی کہ اس کے دور میں کسی رائٹر نے کسی مصنف نے کسی مورخ نے دینِ الہی کی ٹرم استعمال کی ہو پروفیسر محمد اسلم کا یہ کہنا ہے کہ جو ورڈ الہی تھا اس کو اکبر کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی مثلا اکبر کے دور میں یہ جو لفظ تھا الہی یہ مختلف مواقع پر استعمال ہوتا رہا مثلا اس کا جو کیلنڈر تھا اس کے لیے سنِ الہی کا کی ٹرم استعمال ہوتی رہی اسی طرح جو پیمائش کے ایک آلہ تھا اس کے لیے گزِ الہی کی ٹرم استعمال ہوتی رہی اسی طرح اس کا یہ جو حلقہ ارادت تھا الہی پرستش کی ٹرم استعمال ہوتی رہی تو این ممکن ہے کہ اس کا یہ جو حلقہ ارادت تھا اس کے لیے دینِ الہی کی ٹرم بھی لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کنٹیمبری سورسز میں یہ ٹرم کم از کم استعمال نہیں ہوئی یہ دارہ شکو کے دور میں محسن فانی تھا ایک رائٹر اس کی کتاب میں جب اس نے بڑے لوگوں کے مختلف مذاہب کا ذکر کیا تو جب وہ اکبر تک پہنچا تو اکبر کے کالم میں اس نے دینِ الہی کا تو اوپر یہ ٹرم عام ہوئی اچھا اب اکبر پر اس حوالے سے جو الزامات ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں اس پر الزام ہے کہ اس نے مسجدیں جو تھیں وہ استبل بنا دیں اس پر الزام ہے کہ داڑی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اس پر الزام ہے کہ گائے سبا کرنے پر پابندی لگا دی گئی اس پر الزام ہے یہ اتراز ہے کہ نماز ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور حج کرنے پر وقت یہ وہ تمام اترازات ہیں جو بدعیونی کی کتاب میں ڈیبیٹ ہوئے ہیں یا ڈسکس ہوئے ہیں یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی جب کسی حکمران نے علماء کے اختیارات کو چیلنج کیا تو اس پر پھر اس کی جو پولیسیز تھیں خاص طور پر اس کو مذہبی پولیسی وہ کوئیسٹن ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے علاو دن خلجی کا نام لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے محمد بن طغلق کا نام لیا جا سکتا ہے جن کی پولیسیز بھی مترازہ رہی ہیں اس طرح ایک اتراز یہ تھا کہ جو مسجدیں تھیں یہ استبل بنا دی گئیں اب جب ہم ان اترازات کو کنٹیمپریری سورسز سے اور دیگر ذرائع سے ایکزیمن کرتے ہیں تو جس کا ذکر خود بدعیونی نے بھی کیا اور پھر رودے کوسر میں ایس ایم اکرام نے بھی کیا اور دیگر مستنفین نے بھی کیا جو ایک ہسٹری کو پرکھنے کا ایک اصول ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کرٹیسزم تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ الزامات یا اترازات جو تھے ان کے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی موجود ہیں مثال کے طور پر مسجدوں اور نماز کی اگر بات کی جائے تو زیارتِ عجمیر شریف سے واپسی پر بادشاہ نے طولائی خیمہ نامی ایک مسجد تعمیر کی جو کہ دولت خانے کے پاس تھی اور وہاں پر پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی اسی طرح نماز پڑھنے کے بارے میں خود بدعیونی کے اترازات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ نماز پر پر بندی لگا دی گئی تھی اور دوسری طرف اس کا یہ کہنا ہے کہ ریشمی کپڑے اور زیورات پہن کر نماز ادا کی جا سکتی تھی اسی طرح ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ فتح الاشرازی نامی ایک عالم دین تھے وہ دربار میں آزان دے کر نماز شروع کر دیتے تھے تو اگر نماز پر اور مسجدوں پر پر بندی تھی تو یہ جو دوسرے کاؤنٹر آرگومنٹ ہیں یہ کیا چیز تھی دانی رکھنے کے حالے سے اتراز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سولہ سو دو میں اکبر کے دربار کی ایک تصویر ملی ہے جس میں بہت سارے جو درباری تھے ان کی داڑیاں تھیں اور خود ملہ عبدالقادر بدعیونی کی بھی داڑی تھی تو یہ اسی طرح حج کی حوالے سے دیکھیں پندرہ سو اسی میں اکبر نے امیر حج کا حضہ قائم کیا حج کے حوالے سے بحری بیڑا بھی تشکیل دیا پندرہ سو اسی میں شریف مکہ کو ایک بڑی رقم گرانٹ کے طور پر بھیجی کہ مکہ میں حاجی گھر بنایا جائے جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اسی طرح سولہ سو میں پرتگیزیوں کے ساتھ ایک معایدہ کیا کہ آپ میرے بحری کافلوں کو میرے جو حاجیوں کے بیڑے ان کو تنگ نہ کریں تو میں آپ کو تجارتی مراد دینے کو تیار ہوں یہ ایک ایگریمنٹ بھی ہے اسی طرح زبہ گاؤ یا گائے کی قربانی کے حوالے سے جو اتراز ہے اس حوالے سے دیکھیں یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ بیسویں صدی میں جب تحریک خلافت چل رہی تھی اس وقت خود مسلمان علماء نے یہ فتوے دیئے تھے کہ ہندووں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اگر آپ وقتی طور پر گائے کی زبا پر پابندی لگا دیں یا اس کو مؤخر کر دیں مقوف کر دیں تاکہ ایک بڑے مقصد کو حاصل کیا جا سکے تو این ممکن ہے کہ اکبر کے دور میں بھی جو اس کی ایک ریاہ کا بڑا حصہ نون مسلم پر تھا تو ان کی حمایت کے لیے اس نے اس طرح کا اقدام کیا ہو یہ سارے ہمیں انہی کتابوں سے ملتے ہیں اچھا اب سوال یہ کہ کیا واقعی اکبر نے کچھ نیا جاری کیا تھا تو یقیناً اس کا ایک جواب ڈاکٹر اشتیاب حسین کریشی کی جو کتاب ہے بررزیم پاگوہن کی ملت اسلامیہ اس میں کہا ہے کہ اگرچہ اس میں مبالغہ رائی ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکبر نے کچھ نہیں کیا تھا ظاہر ہے کچھ کیا تھا تو مجدد علف ثانی نے اترازات اٹھائے اور اسی طرح کچھ نہ کچھ تھا تو مورخین نے اس پر لکھا تو اکبر بالکل معصوم تھا یہ بھی غلط ہے اور اکبر کے مخالفین نے یا ناقدین نے جو اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے شاید وہ بھی مبالغہ رائی پر مبنی ہے اس لیے تاریخ کو اس کے اوریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوئے اگر ہم قرائے قائم کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ